اعوذ باللہ حمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام سبانمی رزمان ہے اور آپ سب کو میرل آسیسٹیٹس کے یوٹیوب چینل پر خوش شامدید آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ گھر بیٹے بیٹے اپنا جو کیس سٹیٹس ہے وہ آن لین کس طرح چیک کر سکتے ہیں اب جیسا کہ بہت ایک ایمپورٹن تین چار چیزیں ہوتی ہیں جو کیس کیس کے متعلق آپ نے دیکھنی ہوتی ہیں جیسا کہ جیج نیم آپ کی نیکسٹ ہیرنگ کب ہے اور کس متعلق آپ کا کیس چاہ رہا ہے اور آپ کا سٹیٹس کا چاہ رہا ہے کیس کا تو یہ ساری چیزیں آپ ایزیلی گھر بیٹھ کر آن لین کس طرح موبائل پر چیک کر سکتے ہیں اسی بارے میں ہم آج اپنی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اگر آپ تاک آپ نے منا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سے آپ اپنی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ آپ اپنا کیس سٹیٹس آن لین موبائل سے کس طرح چیک کر سکتے ہیں ایزیلی تو چلیں شروع کرتے ہیں آپ ہماری سکرین پر بھی ایک سکرین ریکارڈنگ دیکھ رہے ہوں گے تاکہ آپ کے لئے ایزی کر دیا جائے کیونکہ کچھ سٹیپس ہیں ان کو آپ نے فالو کرنا ہے ان کو فالو کر کے آپ ایزیلی اپنا کیس سٹیٹس آرام سے چیک کر سکتے ہیں تو اس لئے سکرین ریکارڈنگ لگا دی گئی ہے تاکہ آپ ایزیلی ان سٹیپس کو فالو کر کے یہ چیز چیک کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے گوگل اوپن کرنا ہے گوگل اوپن کرنے کے بعد آپ نے سمپلی اس پر ٹائپ کرنا ہے LHC LHC ٹائپ کرنے کے بعد آپ اس کو سرچ کریں سرچ جب آپ کریں گے تو موسٹ پبلی ٹاپ پہ لاہور ہائی کورٹ کی جو ویب سائٹ ہے وہ اوپن ہو جائے گی بٹ اگر ٹاپ پہ نہیں آتی تو آپ نیچے سکرل ڈاؤن کر سکتے ہیں اور LHC.gov.p کے آپ کو نظر آئے گا آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے بٹ جو لاہور ہائی کورٹ کی ویب سائٹ ہے کہ ٹاپ پہ آجے گی آپ نے سوچہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک پیج اوپن ہو جائے گا اس کو آپ نے بالکل نہیں دیکھنا آپ اس کو سکرل ڈاؤن کریں جب آپ نیچے جائیں گے تو ڈیفرنٹ ڈیسٹکس آ جائیں گے بہاول پور بہاول نگر بہت سے ڈیسٹکس آئیں گے تو آپ نے اپنا ڈیسٹک جو بھی آپ کا بنتا ہے وہ آپ نے سلاک کار لینا ہے جیسے کہ میرا ڈیسٹک دیکھنے جہلہ میں اس کو میں اوپن کرتا ہوں جب ہم ڈیسٹک پہ کلک کریں گے تو ایک ڈیفرنٹ بلکل ڈیفرنٹ پیج نیو پیج اوپن ہو جائے گا آپ نے پیج کو زیادہ نہیں دیکھنا آپ صرف ٹاپ ریٹ پہ دیکھیں تو یہاں پہ کوئی سات اٹھ چیزیں لکھی ہوں گی آپ نے اس میں سب سے پہلے دیکھنا ہے کیس انفرمیشن ہوگا ایک پوائنٹ لکھا ہوا آپ یا آپ اس پہ کلک کریں گے تو ایک نیو چیز آگے سامنے لکھا ہوگا کاؤز لیسٹ کاؤز لیسٹ پہ آپ نے کلک کرنا ہے جب آپ کاؤز لیسٹ پہ کلک کریں گے تو پھر ایک نیو پیج اوپن ہوگا اور اس پہ یہ ایمپورٹنٹ پیج ہے اس پہ آپ نے دیکھنا ہے کچھ باکسز ہوں گے جن کو آپ نے فل آپ کرنا ہے جس طرح کہ کیس نمبر آپ کا کیا ہوگا جج کا نام دیسٹک وغیرہ یہ تین چار چیزیں ہوں گی جو آپ نے فل کرنا ہے تاکہ آپ کو اپن کا کیس پتا لگ سکے بٹ ایمپورٹنٹلی اگر آپ کو صرف جج کا نیم مطلب جو کوڈ نیم ہے وہ آپ کو پتا ہے اور آپ کو کیس نمبر پتا ہے تو آپ اگر اس پہ سلیک کریں گے تو بھی آپ کو کیس اوپن ہو جائے گا بٹ اگر آپ کو جج کا نیم پتا ہے جس سال آپ کو کیس چاہ رہے ہیں آپ کو وہ پتا ہے آپ وہ ڈالیں پھر بھی آپ کا کیس اوپن ہو جائے گا تو یہ ایک طریقہ تھا سمپلی آپ آن لین اوپن کریں گوگل وہاں پہ ال ایجسی ٹائپ کریں اوپن جب آپ کریں گے اس کو سرچ کریں گے لہور ہائی کورٹ کی ویب سیٹ اوپن ہوگی اس کو اوپن کرنے کے بعد پھر آپ نے ایزیلی اپنا ڈیسی سلیک کرنا ہے اور اس کے بعد نیو پیج اوپن ہوگا آپ نے امپورٹنٹ چیزیں جو ہوں گی جو آپ کے کیس کے متعلق ہوں گے وہ آپ نے فلہ بوکس کرنے ہے اور آپ کا جو کیس ٹیٹس ہے وہ آپ کے سامنے شو ہو جائے گا جیسا کہ فار اگزیمپل یہ دیکھیں جیسا کہ یہ کیس میں نے اوپن کیا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں امپورٹنٹ چیزیں درج کی گئی ہیں جیسا کہ ایک کیس نمبر ہے کہ آپ کا کیس نمبر کون سا چاہ رہا ہے اس کے بعد آپ کا کیس ٹیٹل ہے کس بندے کا جو بندے کا نیم ہوگا اور ورسی سٹیٹ وہ کس بندے کا کیس چاہ رہا ہے وہ کیس ٹیٹل بتایا جائے گا دوسرا کیٹیگری کیٹیگری کیا ہے فار اگر بیل کا کیس ہے تو کیا پری ارس بیل ہے یا دوسری بیل ہے اپلیکیشن وغیرہ جو اس میں چیزیں امپورٹنٹ ہیں جو کیٹیگری کا آپ کا کیس چاہ رہا ہے پھر دوسرا آگے آپ دیکھیں تو جج کا نیم کس جج کے پاس آپ کا کیس چاہ رہا ہے اور سٹیج کہ یہ ابھی کیا سٹیٹس اس کیس کا چال رہا ہے کس سٹیج پر ہے اور بوسٹ امپورٹنٹ جو چیز آتی ہے وہ آئے نیکسٹ ہیرنگ ڈیٹ اگلی جو اس کی ڈیٹ بنتی ہے وہ کون سی ڈیٹہ ہیرنگ کی تو یہ ایک سیمپلی طریقہ تھا جو میں نے آج اپنی ویڈیو میں بتایا کہ آپ اپنا کیس سٹیٹس جو ہے جو امپورٹنٹ تین چار چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ آن لائن کی طرح دیکھ سکتے ہیں تو مجھے امیدہ آپ کو ویڈیو اپسان دائی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ